بسم اللہ الرحمن الرحیم امامت کے لیے کتنی شرائط ہیں اور کون کونسی آج ہم انشاءاللہ عز و جل امامت کی شرائط جانیں گے مرد غیر معذور کی امامت کے لیے چھے شرائط ہیں پہلی شرط ہے مسلمان ہونا امام کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے امام کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو لہذا جو بدمذہب ہو نبی کا گستاخ ہو مرتد ہو وہ امام نہیں ہو سکتا کیونکہ امام کے لیے شرط ہے وہ مسلمان ہو تو جو نبی کا گستاخ ہو وہ مسلمان ہی نہیں لہذا وہ امام نہیں بن سکتا دوسری شرط ہے آقل ہونا لہذا جو پاگل ہو مجنون ہو وہ امام نہیں بن سکتا تیسری شرط ہے بالغ ہونا امام کے لیے بالغ ہونا شرط ہے اور چوتھی شرط ہے مرد ہونا مرد کی امامت کے لیے مرد ہونا شرط ہے اور پانچویں شرط ہے کہ قرآن درست ہو قرآن صحیح ہو یعنی قرآن پاک کو صحیح قرآن کے ساتھ پڑھ سکتا ہو اگر وہ غلط پڑے گا تو معنی بگڑ جائے گا اور معنی بگڑے گا تو نماز نہیں ہوگی تو اس لیے شرط ہے کہ قرآن پاک صحیح طرح پڑھ سکتا ہو قرآن پاک درست تلفز کے ساتھ پڑھ سکتا ہو اور چھتی شرط ہے کہ معذور نہ ہو اس میں کوئی عذر نہ ہو اگر وہ غیر معذوروں کی امامت کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ خود غیر معذور ہو یعنی اس میں کوئی عذر نہ ہو وہ معذور نہ ہو حاصل یہ کہ امامت کی چھ شرطیں ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو آقل ہونا نمبر ٹھیک بالق ہونا نمبر چار مرد ہونا نمبر پانچ قرآن درست ہونا قرآن صحیح ہونا اور نمبر چھ میں ہے معذور نہ ہونا امید ہے کہ آپ کو خودی بات سمجھ میں آگئے ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ